بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم ماتھمیٹکس کا یونٹ ون کر رہے ہیں اور اس میں ایکسرسائیز وان پوائنٹ سکس کر رہے ہیں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ میرے علمیں اضافہ فرما ایسا علم جو ہم ایک کامیابی کے رستے پر ڈال دے سیدھے رستے پر ڈال دے تو خوشگوار یا خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے اس کے لئے فائیو روپز ہیں لَوْا اللہ اللہ سے محبت کرو دو گوڈ ہمیشہ اچھائی اور بلائی کے کام کرو دوسروں کو معاف کر دو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ نہ اپنے ہاتھ سے نہ زبان سے بی پوزیٹیو ہمیشہ مصبت رویہ اکتیار کریں پور امید رہیں اللہ سے دعا کریں تو پیارے بچوں اس کے لئے اللہ سے محبت کرنے کے لئے بہت ضروری ہے اللہ کو جانے میرا اور آپ کا اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے اس کی ناراضی سے بچیں اس کے لئے اللہ کو جانے کے لئے قرآن مجید ترجمہ سے پڑھنا چاہیے کیونکہ اصل میں قرآن مجید رب کائنات کا تعرف ہے اللہ وہ ہے جس کو نہ نید آتی ہے نہ انگ آتی ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے وہ راضی ہے اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو روزانہ ترجمہ کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ سے بہت زیادہ دعا کریں ہم اپنے سبق کی طرف واپس آتے ہیں the third angle of an isosilis triangle is sixteen degree less than the sum of the two equal angles find three angles of the triangle یہاں پہ جو condition ہمیں بتائی گی ہے وہ ہے isosilis triangle کے جو sum of two equal angles سے less than sixteen ہے تو ہم نے three angles of the triangle find out کرنے ہیں اب آپ کو پتہ ہے کہ an isosilis triangle is a triangle with at least two equal sides کہ اس کی دو equal sides ہوتی ہیں اس کو isosilis triangle کہتے ہیں اب according to the given information ہمارے پاس 2x minus sixteen is equal to y یا پھر ہم اس کو 2x minus y is equal to sixteen بھی کر سکتے ہیں اور دوسری equation ہمارے پاس آئے گی 2x plus y is equal to one eighty اب in our triangle the three interior angles always add to one eighty اب ہمارے پاس one eighty اس لئے آیا کہ تینوں angles کا مجموعہ جو ہے وہ one eighty کے قریب ہوتا ہے اب ہم نے پہلے inverse matrix کا method use کریں گے اب ہمارے سامنے یہ تین matrices ہم نے بنائی ہیں ویٹامیننٹس کی matrix ہے a پھر ہم نے x x y اور پھر ہم نے b matrix بنائی ہے اب ہم نے یہ فارمولہ apply کرنا ہے x is equal to inverse of a multiplied by b تو اس فارمولے کو apply کریں گے ہم تو سب سے پہلا جو step ہے وہ ہے to find out the determinant of a تو آپ کو پتہ ہے کہ always when we want to determine determinant of any matrix think of a cross آپ cross سوچیں اور a b c d کر لیں تو a d minus d c is equal to determinant of a تو یہ آ جاتا ہے ہمارے پاس 2 plus 2 is equal to 4 تو 4 آ گیا ہمارے پاس determinant اب ہم نے اس کا inverse معلوم کرنا ہے تو اس میں ہم interchange کریں گے a اور d کو اور b اور c کے sign change کریں گے اور اس کو matrix کو divide کریں گے by the determinant تو یہ ہم نے جو ہے ہمارے پاس inverse matrix آ جائے گی یہ ہم نے اس کو red box کے اندر ہم نے اس کو 1 by 4 کو جب multiply کیا تو یہ ہمارے پاس a کی inverse matrix آگی جس جس میں ہمارے پاس 2 by 2 matrix ہے 1 by 4 minus 1 by 2 1 by 4 اور 1 by 2 اب ہم نے اس کو according to ہماری equation جو ہم نے 20 سے multiply کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم first row کو پہلے column سے multiply کریں گے 1 by 4 multiplied by 16 اور 1 by 4 multiplied by 180 جب ہم نے اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس اس کا answer آیا 4 plus 49 is 45 is equal to 49 اب ہم نے دوسرے step میں ہم نے second row کو B matrix سے multiply کیا تو minus 1 by 2 کو 16 سے multiply کریں گے plus 1 by 2 کو 180 سے تو یہ ہمارے پاس minus 8 plus 92 is equal to 82 answer آگیا تو اس طرح سے ہم نے جب یہ ہمارے پاس 49 over 82 جو ہے وہ answer آیا x x is equal to x y so x is equal to 49 degree اور y is equal to 82 degree اب ہم نے x اور y value find out کر لی اب ہم نے third triangle کا third angle جو ہے اس کی value find out کر نی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ 3 angle کا مجبوہ 180 کے برابر ہے x plus y plus z equal to 180 اور z 180 minus 49 82 49 آگیا تو یہ ہمارے پاس 3 angles آگئے اب ہم اس کو by cramers rules سے find out کریں گے solve کریں گے تو پہلے تو ہم نے assign the name of the matrices کیے ہم نے d matrix d x اور dy ہم ہمارے پاس 328 آیا ہے اب copy pencil لے اس کو خود بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں اب cramers rule کے accordingly x is equal to determinant of x divided by d determinant اور y is equal to d y determinant divided by d determinant تو اب ہم نے cramers rule میں اپنی جو determinants نکالیں ہم اس کی values لگائیں گے تو ان کو simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer آیا x کی value 49 i اور y کی value 82 i اب ہم third angle کی value 180 minus 49 minus 82 سے find out کریں گے تو ہمارے پاس i 49 تو each angle is equal addition of three angles is equal to 180 امید آپ کو لسن تستاند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور